اسلام علیکم ہیئر اس بیوٹی این بیسنس کنسلٹنٹ آئیشہ رزوانہ اور آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ بیسٹ ریزلٹس کے لیے سکرپ کو پراپرلی ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سکرپ کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ کو سادہ تازہ یا نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دھونا چاہیے اگر آپ زیادہ گرم پانی لیں گے تو آپ کی سکن اوورڈ رائے ہو سکتی ہے لیکن نارمل یا نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور ایکسفولیشن ایزیلی ہو جاتی ہے اور بہت اچھے سے آپ کی سکن کے ڈیپ کلینزنگ ہو جاتی ہے اگر آپ سکرپ سے پہلے ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پورز اوپن نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے ڈیپ کلینزنگ جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو پاتی ہے اس لیے ہمیشہ سکرپ کے بیسٹ ریزرٹس کے لیے آپ کو اس سے پہلے نارمل یا وارم وارٹر کو ڈیوز کرنے جائیں اس کے بعد صرف ایک مطر کے دانی کے برابر سکرپ کی مختار اپنی فنگر پر لیں اور پورے فیس پر ڈوٹڈ کرتے ہوئے اس کو لگانے اب ویٹ فنگرز کی ہلپ سے آپ اپورس سرکولر موشن میں جنٹلی مساج کریں کبھی بھی ہارڈلی رب نہیں کریں اپنی سکن کو اس سے آپ کی سکن ریش ہو سکتی ہے سکن میں کریکس آ سکتے ہیں اور آپ کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ سمودلی آپ نے بہت آرام سے نرم ہاتھوں سے اور گیلی اونگلیوں سے سکرپ کا مساج کرنا ہے ہمیشہ اپورس یعنی اوپر سے نیچے کی طرف سرکولر موشن میں مساج کریں تاکہ آپ کی سکن کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جائیں ڈیڈ سیلز پروپرلی ریموو ہو جائیں اس طریقے سے کرنے سے آپ کی سکن بہت زیادہ سمودل سوفٹ اینڈ ڈیپلی کلیت ہو جائے گی اور مینیمم آپ نے ون مینٹ اینڈ میکسیمم 3 مینٹ مساج کرنا ہے اس سے زیادہ مساج نہیں کریں گے آپ اپنی سکن پر زیادہ مساج کرنے سے زیادہ پورز اوپن ہو جائیں گے سکن ریش ہو سکتی ہے ڈیمیج ہو سکتی ہے سو اس چیز کے لیے ہمیشہ احتیاط کریں سکرپ کے بعد ہمیشہ تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو واش آؤٹ کریں اچھے طریقے سے تاکہ تمام سکرپ پارٹیکلز آپ کی سکن سے ریمو ہو جائیں سکرپنگ کے دوران جتنے بھی آپ کی پورز اوپن ہوئے ہیں تھنڈے پانی سے چہرے کو دھونے کی وجہ سے آپ کی پورز اگین ٹائٹ ہو جائیں گے پورز کلوز ہو جائیں گے فیس واش کرنے کے بعد ہمیشہ اپنی سکن کو سوفٹ ٹاول کی ہیلپ سے پیٹنگ کرتے ہوئے ڈرائی کریں بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو فیس واش کرنے کے بعد ٹاول کی ہیلپ سے اپنے فیس کو ہارشلی رب کرتی ہیں جس کی وجہ سے اگین ان کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی پروڈکٹ افیکٹ نہیں کرتی ہے سو کارلی اس مسٹیک کو اگین مت کیجئے جیسا کہ آج آپ کو میں نے بتا دیا کہ ٹاول سے جب ہم رب کرتے ہیں یا اپنی دھوپٹے کے ہلپ سے اپنے فیس کو اکثر جب رب کرتے ہیں تو ہماری سکن کے پورز اگین اوپن ہو جاتے ہیں اور سکن ریش ہو جاتی ہے سکرپنگ کے بعد ہمیشہ آپ کو ایک اچھے موسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سکرپنگ کے دوران اکثر آپ کی سکن سے ایکسیسیف آئلنڈ ڈرٹ جب ریموو ہوتا ہے تو آپ کی سکن کے بی ایچ لیول کو بیلنس کرنے کے لئے موسٹرائزر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھے موسٹرائزر کے لئے آپ اپنا ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اچھی ڈے کریم سرم یا نائٹ کریم یا ٹونر کچھ بھی آپ ایزا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں بڑھ سکن کو موسٹرائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اکثر یہ کنفیوین ہو جاتی ہے کہ آپ کو سکرپ کو کب اور کب استعمال کرنا چاہیے کیا پروپر وقت یا ٹائم ہو چکتا ہے تو ہمیشہ میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ شام کے وقت میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے یا ارلی مارننگ بھی آپ اس کو اپنا میک اپ رکھ کرنے سے پہلے یوز کریں تو آپ کی سکن کے لئے بہت ہیلڈی ٹیپ ہے یہ اب سکن ٹائپ کے اکارڈنگ اس کو کب یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ اس کو ونس اور ٹائسہ ویگ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن نارمل یا کمبینیشن ہے تو آپ اکارڈنگ بھی سکن سیچویشن اینڈ کنڈیشن ٹائس اور ٹائسہ ویگ یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کی سکن اویلی یا ایکسٹریم اویلی ہے تو آپ اس کو ڈیلی بیسیز پر یا ٹائسہ ویگ بھی یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ سو آپ کو سکرب سے ریلیٹیڈ یہ تمام ٹیپس ان ٹرکس بہت پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکیو ٹیک کیئر اللہ فید